سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبرکہ علیہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دروز کے زمن میں ہم جنت کے بازار کا ذکر بھی کر چکے ہیں اور جنت کے اس بازار کا ذکر جو جمعے سے خاص ہے اس زمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بازار میں ہوگا کیا تو اس زمن میں جو چند ایک روایات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا پہلی روایت اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے کیونکہ صحیح امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں تو حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو آیا کریں گے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جنت میں تو سورج بھی نہیں ہے چاند بھی نہیں ہے یہ تمام مراحل جو ہمارے یہاں پر ہیں وہ جنت میں تو ہیں ہی نہیں تو پھر جنت میں جمعے کے دن کا تعاین کیسے ہوگا جب نظام شمسی ہی نہیں ہے اگلی روایت میں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ٹھیک ہے تو اب یہ روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں تو جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جنتی ہر جمعے کو آیا کریں گے پھر شمال کی ہوا چلے گی شمال کی نورت سے ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے اور کپڑے بھر جائیں گے جیسے ہوا چلتی ہے نا آپ کی کپڑے کیسے بھر جاتے ہیں اچھا اور پھر ان کا حسن اور جمال اور بڑھ جائے گا سبحان اللہ یعنی ایسی خوبصورت ہوا ہوگی کہ اس ہوا کے پڑھنے سے ان کے کپڑے اور ان کا ظاہری حسن اور جمال سب پڑھ جائے گا پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن اور جمال تو بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن اور جمال بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی وہ جو بازار جائیں گے ان کا حسن اور جمال بھی بڑھ جائے گا اور جو گھر والے ہوں گے جن کی طرف وہ واپس لوٹیں گے ان کا حسن اور جمال بھی بڑھ جائے گا اور یہ معاملہ ہر جمعہ کو ہوگا یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے اس کو امام دارمی نے السنن میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام بغوی نے روایت کیا ہے کئی کتب حدیث میں آتی اچھا اگلی روایت جو حضرت امام ترمیزی لے کر آتے ہیں وہ زیادہ طویل ہے جسے ابن ماجہ بھی لاتے ہیں امام ترمیزی تو اس کو حدیث نمبر 2549 کے تحت لاتے ہیں اور ابن ماجہ جو ہے اس کو حدیث نمبر 4336 کے تحت لاتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے ملاقات کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکھٹا کریں حضرت سعید ابن مسیب نے پوچھا کیا اس میں بازار ہوں گے پڑی احرانی اور تعجب سے پوچھا ابا حریرہ اس میں بازار ہوں گے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا ہاں ہاں ہوں گے مجیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت میں بازار ہوں گے اچھا اور سنو ان بازاروں کا حال جنتی جب بازاروں میں داخل ہوں گے تو اپنے آمال کی فضیلت کے مطابق اس میں اتریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سب کے لیے ایک سانجھا بازار نہیں ہے ہر ایک کا بازار اس کی فضیلت کے مطابق ہے اس کے جنت میں مقام کے مطابق ہے مزید براں پھر یہ بھی فرمایا پھر دنیاوی جمعے کے دن کے برابر وقت میں اجازت دی جائے گی تو وہاں پر دنیاوی نظام ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے کہ دنیا میں اگر رہتے تو جو وقت جمعے کا پڑھتا اس لحاظ سے انہیں اجازت دے دی جائے گی تو یہ لوگ اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو ہر جمعے کو ایک کام تو یہ ہوگا کہ بازار میں اتریں گے اور پھر دنیاوی جیسے دنیا میں آپ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہو اور جمعے کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے خاص حاضری ہے کہ خطبہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایمان کی تازگی ہوتی ہے سب مل بیٹھ کے ماں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں وہ جو عام طور پر اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوتا عام دنوں میں عام نمازوں میں جمعے میں کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ایک خاص رحمت ہوتی ہے جمعے کے وقت تو اسی طرح وہاں انتظام ہوگا تو یہ لوگ اپنے رب کی وہاں زیارت سے مشرف ہوں گے تو وہاں تو باز آپ تو زیارت ہو رہی ہے یہاں تو حاضری ہے نا دنیا میں وہاں تو زیارت ہے سبحان اللہ حاضری کے ساتھ اچھا ان کے لیے عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے اس کی شان کے لائق ہے اچھا جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے جو نور موتی یاکوت زبرجد سونے اور چاندی کے ہوں گے اس میں سے ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے یعنی وہ جو ادنا جنتی ہوں گے وہ بھی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور جو عالی جنتی ہوں گے وہ نور موتی یاکوت زبرجد سونے اور چاندی کے ممبروں پر بیٹھیں گے اور وہاں پر کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا جس کو آپ کہتے ہیں نا کامپلیکس کیونکہ کامپلیکس بھی ایک نیگٹیف فیلنگ ہے اور جنت میں کوئی نیگٹیف فیلنگ نہیں ہے تو جو ٹیلوں پر بیٹھیں گے وہ اپنے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں کریں گے کہ ہم ادنا ہیں کہ وہ لوگ تو نور کے ممبر پر بیٹھیں اور ہم یہاں ٹیلوں پر بیٹھیں ایسا ہی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی اچھا پھر آگے تل کر اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر ہم بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے اب بازار کا حال سنیں بازار میں کیا ہوگا فرشتے ہی فرشتے ہوں گے ایسا بازار نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور یہ پھر بازار اپنی اپنی فضیلت کے لحاظ سے ہوں گے اچھا اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا تو ایسا بازار ہوگا نہ کسی دل میں خیال گزرا نہ کسی کان نے اس کے ڈسکرپشن آج تک سنی نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا اور جو چیز جنتی چاہیں گے وہ ان کی طرف اٹھائی جائے گی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہیں گے وہ ہماری طرف اٹھائی جائے گی اور خرید و فروغ نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی جس چیز کو تمہارا دل پسند کرے گا وہ تمہیں اٹھا کے دے دی جائے گی اچھا علاوہ ازی اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جیسے دنیا میں آپ ہوتا نا آپ مول وغیرہ جاتے ہیں اور آپ وہاں پر اپنی دوستوں سے کسی سے ملاقات ہو جاتے ہیں اور تہترے تم یہاں کیسے ہوئے اور سناو گئی کیا حال ہے کیسی گزر رہی ہے تو وہاں پر ان کی آپس پر ملاقاتیں ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلند مرتبے والا آگے بڑھ کر ادنا مرتبے والے سے ملے گا اللہ اکبر یعنی جنت میں ایگو شیگو کوئی نہیں ہے جو آلہ جنتوں والے آئیں گے نا اس بازار میں وہ آدنا جنت سے جو لوگ جائیں گے ان سے آلہ والے آگے بڑھ کے خود ملیں گے ان سے تپاک سے عزت سے ملیں گے انہیں تقریم دیں گے تاکہ ان کے قلع میں کوئی ایسا خیال نہ آئے اور نہ آئے گا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنت کیا خوبصورت جگہ ہے کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے وہ کتنے آلہ سے آلہ مرتبے سے بندہ اٹھ کے آیا ہو اس کے اندر ایگو نہیں ہوگی تو بلند مرتبے والا آگے بڑھ کر ادنا مرتبے والے سے ملے گا اور وہاں کوئی ادنا درجے کا نہ ہوگا وہ اس کا لباس دیکھ کر پریشان ہو جائے گا ابھی ان کی گفتگو ختم ہوگی کہ اپنے جسم پر اس سے بھی خوبصورت لباس دیکھے یعنی یہ جو ادنا والا ہے آلہ والے کا لباس دیکھے کہ سبحان اللہ کیا خوبصورت لباس ہے سبحان اللہ ایسا لباس تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے ابھی گفتگو کر رہا ہے تو اس کا اپنا لباس اس آلہ جنت والے سے اچھا ہو جائے گا سبحان اللہ تب ان کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہوگی ختم ہوگی کہ اپنے جسم پر اس سے بھی خوبصورت لباس دیکھے گا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں یہ اس لیے کہ وہاں کسی کو رنج و غم نہیں ہوگا سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں داخل ہونے والے عمل کریں اپنے رب کو راضی کریں اور اس کی رحمت کے مستحق بنے کیونکہ جس نے بھی اس جنت میں جانا ہے اس کی رحمت کے تو فیل ہی جانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب